موسیقی تباہ ہیں صبح پانچ بجے سے شام دوپیر صبح آٹھ بجے سے دوپیر بارہ بجے سے شام چار بجے سے سیشنز کے اوپر گھوم رہے ہیں پلیٹ فارمز کے اوپر گھوم رہے ہیں اطلاع دینا چاہتے ہیں ڈیپارٹمنٹ سے کوئی خوش نہیں بتا سکتا کہ ٹرین کب چلے گی کب آئے گی پیسنجرز موجود ہیں جناب کانٹ ریول کر رہے ہیں آپ خیبر میل سے ہم لوگوں کو جانا تھا ابھی لاہور کی طرف اور میں ان کے ساتھ ہی لاہور سے آیا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ تھرٹی فائیو ہنڈر روپیز کا ٹکٹ ہے اور اس کے اندر ایسی چل نہیں رہا ہے کبھی ایسی چلتا ہے اور کبھی ایسی نہیں چلتا ہے کھڑکیاں کھڑکیاں کبھی کھلتی ہیں کبھی کچھ جان پڑی ہوئی ہیں ٹرین جو تھی ٹائم پر چلی تھی ٹرین ٹائم پر نہیں تقریبا پانچ گھنٹہ لیٹ وہاں سے چلی ہے اور یہاں پر سات گھنٹہ لیٹ آئی ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہاں سے کتنے بجے جانی تھی ہو یہاں سے نہیں وہاں سے وہ چلنی تھی ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں ابھی واپس لاہور جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں کون تھی ٹرین پر جائیں گے خیبر میل خیبر میل کتنے بجے چلنی تھی پانچ بجے جائے گی کتنے بجے دس بجے ایکسپیکٹڈ ہے دس بجے ایکسپیکٹڈ ہے کیا آپ کے خیال میں ہو جائے گا یہ کام کے دس بجے کو خیبر میل جائے ایمپوسیبل بلور صاحب کے بارے میں میں ایک میسیج دینا چاہوں گا میڈیا پہ کہ بلور صاحب واپس جا کے وہی سیڈیوں کا گندی سیڈیوں کا کاروبار شروع کر دیں جو کہ جس سے وہ اٹھ کے آئے ہیں پرسنل باتیں کرنا لیں پرسنل بات تو ہزک دیئے بات نہیں ہے ریل بے کے وزیر ہیں تو ادھنی کے لیے ہم میسیج دیں گے نا ریل بے کے وزیر ہیں احمد بلور جو سیڈیوں کا کاروبار کرنے والے ان کو لائے دیکھیں 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 وزارت کے جہاں تک دال لوگے نا دیکھیں جہاں تک جی بتائیے بلور صاحب نے ایک دن یہ کہہ رہے تھے ان کا پیچھلے دن پروگرام سن رہے تھے اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حالت جو ہے ابھی جو موجودہ حالت ہے یہ پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے جبکہ عوام ساری جانتی ہے کہ پہلے کم از کم یہ تو تھا کہ ٹرین پونٹی تھی لیکن جب سے یہ تشریف لائے ہیں ٹرین کا تو نام ہی نہیں رہا تقریباً ختم کر دی ہیں جو آتی مچرکتی بلور صاحب نے آن لائیو آن کیمرہ یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ریلوے بند ہو جائے گا بہت اچھا بیان ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ریلوے بند ہو جائے گا اور مزید حالت خراب ہوگی کیونکہ یہاں پہلے جانا چاہ رہا ہوں میں صبح چار بجے شام چار بجے سے یہاں بیٹھا ہوں کونسی ٹرین جاتی ہے جمپیر زکریہ ایکسپریس جس پر آئی گی جس پر آئی گی جس پر آئی گی بدنام ایکسپریس کہتے ہیں سب کہتے ہیں آپ نے کذر جانا ہے بھائی جان ملتان جی ملتان جانا ہے کونسی زکریہ پہ زکریہ پہ زکریہ کتنے پہ جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے بھائی جان کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یوں جے پتہ نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں آپ زکریہ ایکسپریس بھالپور جانا ہے بھالپور جانا ہے جی تو وہ کتنے پہ جانا ہی تھی پتا ہے آپ کو پانچالیس پہ اب کتنے پہ جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے پانچ چاریس پہ جانی ہے پانچ چاریس پہ جانی ہے کسی کو کچھ نہیں بتا یہ مجھے بتائیں کہ یہ سسٹم صحیح کیسے ہو سکتا ہے یہ تو حکمران ہے جانے کوئی طریقہ ہے سسٹم صحیح ہونے کا نہیں کوئی طریقہ نہیں کیا حل ہوگا کیا علاج ہوگا یہ جب تک یہ صاحب جو بیٹھے ہیں بلور صاحب جب تک یہ نہیں جائیں گے کوئی اچھا حکمران نہیں آئے گا یہ ریلوے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا کسی زمانے میں اچھی تھی ریلوے جی ہاں آج سے تقریباً بارہ سال پہلے جب یہاں آیا تھا کراچی میں تو تقریباً گیارہ اور بارہ گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے تھے پنجاب سے اچھا یہ ایک اور صاحب یہاں بیٹھے مجھے بتانا چاہ رہے ہیں جنہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ شیخ رشید صاحب کے دور میں اچھی تھی کیا خاص بات تھی ان کے دور میں ٹرین ٹائم پہ بھی جاتی تھی ٹائم پہ بھی پہنچاتی تھی کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں گا چھوٹی زی اسٹیشن ہے جھمپیر چھوٹی زی اسٹیشن ہے جھمپیر یہاں سے ساڑھ پہ کرایا ہے اس کا اس ٹائم کرایا میں بھی کمی تھی گاڑیوں کا سٹا بھی بہت تھا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عوام کے لیے اپنے اپنا پیغام ہے اپنوں لوگوں کے لیے کہ اس حکومت سے ابھی جان چھوڑا لینے چاہیے اور سوچنا یہ چاہیے نیکس کے لیے سر ایسے حکمدار ہمارے یہ مجھے پتہ ہیں کہ ریلویس کیسے صحیح ہوگی ریلویس کیا ہے اگر اس طرح کے حکمدار ہوں گی تو اوٹو بیٹکلی لیلویس یہاں سے اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ کرپٹ ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک یہ جو جتنی بھی پبلک کھڑی ہوئی ہے نا انہی لوگوں نے ووٹ دے کے ان گندہوں گمرانوں کو لے کے ارے بھائی یہ تو ووٹنگ پہ آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے یہ تو یہ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے جی جو ساپ کو اتار دیں خود بخود یہ نا جہاں کا ٹرین کا نظام ٹھیک ہو جائے گا وہ سارا دن تو سوتے ہوئے ہاں جی ریلوی کے اندر مصطفیٰ کمال جیسا آدمی ہونا چاہیے جس مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال نے کراچی کی شہر کو بدلی کر دیا ہے اور اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال ایک صاحب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جیسے ہونا چاہیے ایک صاحب کہتے ہیں شیق رزیز صاحب جیسے ہونا چاہیے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ہم کوئٹہ جا رہا ہے صاحب بولان مل میں پہلے ہم لوگ جلدی پہنچا تھا ابھی ہر جگہ میں کون سے ٹرین جائے گی کوئٹہ بولان جائے گی کتنے بجے یہ جو ہے ادھر کوئٹہ پہلے اچھا ٹیم سے پہنچتا ابھی رات کو ادھر ایک بجے کس نے بتا چلے گی کوئٹہ یہ کے لئے بولان آپ کو پتا ہے نہیں پتا نہیں ہے سار کوئی پتا نہیں ہے ٹیم نہیں ہے ٹیم تو ادھر دو گھنٹے تین گھنٹے لیٹ بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مسئلہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ تاثرات آتے ہیں تو ہر دل سے ایک آواز نکلتی ہے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید فلانا آ جائے تو یہ اچھا ہو جائے گا ڈھماکہ آ جائے تو یہ اچھا ہو جائے گا اینڈ آف دے ڈی ریزلٹ اس کو یہ ملتا ہے کہ ٹرین تین گھنٹے لیٹ ہوتی ہے چار گھنٹے لیٹ ہوتی ہے پانچ گھنٹے لیٹ ہوتی ہے اور دفتر کے اندر بتانے والا کوئی نہیں ہوتا انسان کی سائکولوجی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے جناب کیا کہنے آپ میں ایک منٹ یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے کوئی صحیح انجن مل جائیں اگر صحیح انجن ملیں تو سوال ہی مطلب رہے ہیں ٹرین جو ہے شارٹ ہوئے اب ٹرین انجن نہیں ہے تو ٹرین اس لیے شارٹ ہوتی ہے اچھا اچھا آپ کو پتا ہے ہمارے کیا ذمہ داری یہ بتا دیں کہ یہ ٹرین کا سسٹم ہم اور آپ مل کے صحیح کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے سر یہ طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ یہاں سے ٹکٹ فغیرہ لینے کے لیے آتا ہیں یہ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں ہم لوگ اس سے اچھا ٹرین اگر ٹکٹ ہمارا ہوتا ہے پانچ سو روپے یہ لیتے ہیں تقریبہ ساڑھے پانچ سو روپے سو روپے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی نشاندی کرنی چاہیے گی بھائی ان لوگوں یعنی جو غلط کام لوگ کر رہے ہیں ان کے نشاندی کرنی چاہیے ان کے اگر نشاندی کر دیں گے تو ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی ان کے غلطی کی جی بلکل ملے گی اچھا ہی کی جزا ملے گی جی بلکل میں ایک اور سوار کرنا تھا سوڈنس موجود ہیں یہاں پہ سٹورنس کر رہے تھے مرے ساتھ بہت سارے وہ بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی طریقہ کار ہے ایسا کہ جس سے سسٹم صحیح ہو سکتا ہے ریلوے کا کوئی ترقیب ہے ایسی دیکھیں بھائی ایمان ڈائری کی بات تو بہت ہو گئی حکومت تبدیل کر دیں فرانے کو اڈا دیں ڈمائکے کو لے آئیں لیکن کوئی سسٹم فالو کرنا کوئی طریقہ ہے وہ طریقہ کار کیا ہے جس سے بات ہو سکتا ہے رشوت خوری ختم ہو گئی ایک چیز اور اور نظام سٹاف سے رشوت خوری ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گئی جب کاریشن ختم ہو جائے گی یعنی جتنے پیسے فنڈ آ رہا ہے وہ فنڈ آ رہا ہے وہ فنڈ آ رہے ہیں وہ ریلوے کے ترقی کے لئے آپ باہر ملک میں دیکھ لیں ہاں جی آپ باہر ملک میں دیکھ لیں وہاں پہ رشوت خوری نہیں ہے سب کچھ دیکھیں کتنے آرام سے سب کچھ رہتا ہے ٹھیک ہے رشوت خوری کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ خراب ہے کس وجہ سے ڈپارٹمنٹ خراب ہے اور بھئی رشوت خوری ہے میں انہوں نے وجہ ہر ڈپارٹمنٹ دیکھ لو اب سب میں یہی حال ہے کم از کم سسٹم چینج کرنا ہے تو کم از کم ان لوگوں کو چاہیے جو ملوث ہیں جو افسران غلط کاموں میں انہیں سزا ہو انہیں نکالا جائے چیف جٹریس صاحب اس کا نوٹس لیں جب یہ کام ہوگا مجھے صرف ایک بات بتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ جب بھی ہم بات شروع کرتے ہیں تو عوام اپنی شکایت پیش کرتی ہے کہتے ہیں فرانوں کو تبدیل کر دیں یہ سسٹم خراب ہو رہا ہے وہ سسٹم خراب ہو رہا ہے یہ غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی ہو رہی ہے مجھے کوئی آپ میں سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سسٹم جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اچھا کام بھی ہو رہا تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی اچھا کام بتا سکتے ہیں آپ کو آپ بتا سکتے ہیں سر فی الحال تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا یہ سب جانتے ہیں کوئی ایسا کام اس قومت کے دورانی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کام اچھا ہوا ہے یہ اچھا کام یہ تھا کہ چائنا نے ان کو انجن دیئے تھے چائنا نے ڈونیشن کی تھی تمام ملکوں نے امداد کی امداد پر چلنے والا ملک ہے ہمارا تو یہ سسٹم ایسے ہی صحیح ہو سکتا ہے جب تک سارے کرپٹ جتنے ریلوے میں ملازمین ہیں سارے کرپٹ ہیں رشوت لیتے ہیں رشوت لینے کے بعد آپ کو بتا ہے مجھے ریلوے کے ملازمین ہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہماری تنخواہیں نہیں آئی ہیں کئی مہینوں سے وہ پوری کر لیتے ہیں راستے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمیشہ سفر کرتے ہیں ٹکٹ بناتے ہیں الٹے سیدھے اور جرمانے لگاتے ہیں تو اگر یہاں سے چڑھے ہو تو پیچھے کراچی تک کا کراہیٹ کٹواؤ آپ نے کہا بھی شکایت کی ہے اسے افسران کی کس کو شکایت کریں سب ہی کرپٹے ہیں وہ بلتے ٹھیک ہے ٹکٹ جو وہ بنا کے دیتے ہیں راستے میں وہ پورے پیسے لیتے ہیں یا کم پیسے لیتے ہیں اضافی لیتے ہیں جناب اضافی وجہ کیا وہ بلتے ہیں آپ نے ایدرباد سے چڑھے ہمیں کیا بتا آپ کراچی سے چڑھیں آپ کراچی کا ٹکٹ بناوں گا میں آپ کا یہ کرتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جناب آپ اچھا آپ کسی کوئی شاہر کریں میں سمجھا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی فرمائیے السلام علیکم السلام جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پھر سے علامہ اقبال کا سبق یاد کرنا پڑے گا سبق پھر سبق پھر سے پڑ امانت کا دیانت کا صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام یہ دنیا کی امامت کا جب تک ہمارے اندر کا انسان زندہ نہیں ہوگا نہ بلور کو اٹھانے سے کچھ ہوگا نہ اور کسی کو اٹھانے سے کچھ ہوگا ہمیں سب مل کے جو نا یہ اندر کا انسان زندہ کرنا پڑے گا میرے ساتھ آ جائیں کہ جی بول دو رہی ہے کہ یہ ہم سب اس میں شامل ہیں باعثیت قوم ہم زینی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں ہم پہ ایک ہی نشہ سوار ہے پیسہ آنا چاہیے اس کے ذرائع کیا ہو قوم آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ہمیں قوم ہیں جی قوم ہیں لیکن ہم مفلوج ہو چکے ہیں مفلوج ہو چکے ہیں آخری سوار میں کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قوم کی کیا علامت ہوتی تھا آپ بتا سکتے ہیں قوم کسے کہا جاتا ہے قوم کیا ہوتی ہے جو ایک ملک کو سسٹم کو اپنائے ایک ملک کو اپنا وطن مانے کونسٹیٹوشن پر جو اپنے قوانین کو فالو کرے جو اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہے جو اس کے طریقہ حیات ہے اس کو فالو کرے اپنے وقت کو امپورٹن سمجھے علم کو امپورٹن سمجھے اپنی دیانت کو سب سے اولین ترجی دے اسے کہتے ہیں قوم لیکن اگر یہ بھیڑ چا لوگی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کسی کو کسی کے کوئی فکر نہیں ہے ہشر کا سمائیں تو یقین کیجئے ایسے لوگوں کو قوم نہیں کہا جاتا بلکہ حجوم کہا جاتا ہے اس حجوم کو قوم میں بدلنا میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے ریلوے کا سسٹم ابھی تک صحیح نہیں چل پا رہا لوگ پریشان ہیں ہماری دعا ہے کہ ریلوے کا سسٹم صحیح ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کی جائے آپ کی بات تو لکھ بیجئے اکی بی ایٹس امار ڈاٹ ٹی وی پر ضرور کی جائے گی آپ کی بات اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے کینٹ سٹیشن کے پلیٹرون نمبر ون سے اللہ حافظ